موسیقی 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 100% I am sure کہ he will not even get success up to 5 year term 100% I am sure he will not get success up to 5 year term ششانک کیا مانا جا سکتا ہے کاتے کی ٹکر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کئی سیٹوں پر اگر ہم بات کی جائے تو منگولپوری کی ہی ہم بات کریں وہاں پر بھی کاتے کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں مقابلہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے شروعاتی رجھان ایک طرفہ بھی نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ سیٹوں پر دیکھیں کچھ سیٹیں ہیں جس میں جو ہے جو بڑے بڑے جس میں چہرے ہیں وہاں پر جو ہے کاتے کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اگر رجھان کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ہم آدمی پارٹی نے اسنی جبردست بڑھت بنائی ہے کہ وہ کوئی اور پارٹی اس کے رامن سامنے نہیں ٹک رہی ہے ہم آدمی پارٹی ابھی بھی بہمت کے آنکڑے کو پار کر چکی ہے صاف طور پر ظاہر ہے کہ یہ رجھان اگر نتیجوں میں تبدیل ہوتے ہیں جیر میں تبدیل ہوتے ہیں بہت بڑے جیت کہلائے گی اور آدمی پارٹی نے جس طریقے سے زمینی اس طرح پر کام کرنا جو شروع کیا اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آدمی پارٹی کو اسنی جبردست بڑھت بنائی ہے مینی فیسٹوں کی بات کی جا رہی تھی مینی فیسٹوں تو سبھی پارٹیوں کے جو ایسے ہوتے ہیں جو برگلاتے ہیں اور لوگوں کو پرحابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جتنے بھی جنتہ نے بشواس کس پر کیا اور جنتہ اب کیا چاہتی جنتہ کا موڑ کیا ہے جنتہ کا موڑ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ پچھلی بار جو آدمی پارٹی کو جو مینڈٹ پوری طرح نہیں دل پائے تھا جنتہ اب اس کو دوبارہ ایک بار کوشش کیا اس نے دوبارہ اس کو پورا پھول مینڈٹ سے آنا یہ ایک اہم سوال ہے چونکہ انچار دن کی سرکار میں آدمی پارٹی نے آتے ہی پانی کے دام بھی کم کیے تھے بجلی کے دام بھی کم کیے تھے تو اب جنتہ چاہ رہی ہے اب آمادی پارٹی آئے چونکہ ایسا بدلہ ہو یہ چہاری ہے جنتہ جو دلی کی جنتہ ہے وہ یہ چہاری کیا لگتا ہے آپ کو جو انچار دن کی سرکار آئے تھی انچار دن میں آرون کے جیوال نے بہت کچھ کر کے دکھایا تھا جو جنتہ چہارے کی اس بار وہ پوری طریقے سے کر کے دکھائے وہ حالہ کی ادھورہ رہ گیا تھا کیا یہ مانا جا سکتا ہے میں ایجامپل کے ساتھ میں بات کرنے سا ہوں گا ہمارا ایجاملیشن ہوتا ہے تو اس میں آنفرمیس کے ساتھ کہی ور کہہ جاتے ہیں پرائے ٹو دی آمن کنڈکٹر او ایجاملیشن آنفرمیس دیورنگ دی ایکچول کنڈکٹر او ایجاملیشن آنفرمیس آفتر دی کنڈکٹر او ایجاملیشن آنفرمیس آپ کو تینوں چیزیں ہوتی ہیں جو باتنگر جی بات کرنے ہیں وہ پرابیبلی دیورنگ دی ایکچول کنڈکٹر او ایجاملیشن دیورنگ دی ایکچول کنڈکٹر او ایجاملیشن میرا سوال سید ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرا نیوییزن تو سنینا میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہی ووٹر ہیں گلی کے وہی ووٹر ہیں وہی ووٹر ہیں جنہوں نے آٹھ مہینے پہلے بھاگ بھاگ کے موزی صاحب کو کہا سب ساتوں کی ساتوں پارلیمنٹی چیز وہ ہی ووٹر ہیں وہ بھرمجا تھے بھرمجا تھے لیکن کیا یہ بھرمجا تھا میرے بھرمجا تھا یہ مانا جاتا ہے کہ جو آٹھ مہینے کا گیپ ہوا ہے آٹھ مہینے کا گیپ گلی تیرے بات تو سنو آپ جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے ایک بریکنگ نیوز دیکھ لیجے آپ بریکنگ نیوز آ رہے ہیں رجحانوں میں چالیس سیٹوں پر آمادی پارٹی آگے دکھ رہی ہے بابن سیٹوں کے رجحان آ چکے ہیں اور چالیس سیٹوں پر آمادی پارٹی آگے ہے کرشنانگر سے کرنویدی پیچھے چول رہی ہے یہ بڑی خبر دیکھنے کو مل رہی ہے کرشنانگر سے کرنویدی پیچھے چول رہی ہیں دوستو بیاتسی وہٹوں سے کرنویدی پیچھے ہے وزوچی کیا کہیں گے کرشنانگر کا پresنام کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہرشوردن جی کے باردن تسٹ تھی اور ہرشوردن جی کیا ملاقص فیص ویلو è عفادر ب vary اولی ایک السرف. اپنی سینٹ سے بلکو الاشرام میں تک کے لئے جب عورتوں کا کھیول ان کھیول ماٹر وہ کروایا گیا سرویکشن کروایا گیا اس میں 50 دوپی پہلے لوگوں نے کہا پھر 50 کہا میری بات ہو میری بات ہو چلے چلے آپ کو روپنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ششانگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ششانگ کیا مانا جا سکتا ہے بریکنگ نیوز کرنویدی پیچھے چل رہی ہیں کرشنا نگر پہ دیکھے کرشنا نگر جو ہے وہ ایک بی جے پی سرکشن سٹیٹ مانی جاتی تھی لیکن اب جب آم آدمی پارٹی میں جب آم آدمی پارٹی کتنی بڑی لہر چل رہی ہے موڈی لہر تھی موڈی لہر میں جہاں سے جو ہے جو سانسا نہیں جیتنے والے تھے وہ تک جیتے تھے اب آم آدمی پارٹی کے دلی میں لہر ہے تو کوئی اس پر کوئی دورائی نہیں ہے کہ کرنویدی بھی جو ہے ان کو کڑی ٹکل میں اکیالیس ٹیٹوں پر آگے چل رہی ہے آم آدمی پارٹی اکیالیس ٹیٹوں میں بہت بڑی بڑی بڑت ہے اور ابھی جو ہے یہ آنکھرہ بھیلت آگے بڑھ رہے ہیں اور بیجے پی مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیس ٹیٹوں تک ہی جو سمٹ کر رہ جائے کیونکہ ابھی تک بیجے پی بھی جو ہے بہت بڑی ایک ایسی درشت نہیں دکھا پائی ہے ایسا پردشت اس میں کئی دکھا نہیں ہے کہ بیجے پی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیت کی اور آگے بڑھ رہی ہے لیکن جو بڑے بڑے چہرے ہیں شہران یہ مانا جا سکتا ہے جو ایکزٹ پول تھے اس میں زیادہ انتر نہیں دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن جو ابھی شروعاتی رجھان دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں بیجے پی اور آم آدھی میں بہت بہت ڈیفرین دیکھنے کو مل رہا ہے بہت انتر ایکزٹ پول کی بات ہے آپ نے عبداللکی ایکزٹ پول جو کی دکھا رہا تھا کہ اس کی سیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی اٹھائیس کریب آ سکتی ہیں لیکن اٹھائیس جیت اپر تاشید سیٹے لے کر آئی آم آدھی پارٹی اس وقت بھی اور اس وقت بھی جو دکھا رہے تھے آنکڑے جتنے بھی وہ اس میں کہیں نہ کہیں اب جو ہے یہ ایک بہومت کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی آم آدھی پارٹی اور بہت بڑے آنکڑے کے ساتھ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آم آدھی پارٹی کی جیت ہو جائے اور بی جے پی بی جے پی کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ وہ کہاں پر چوک اس کی ہو گئی اور کہاں کس طریقے سے وہ اپنی رہنیتی کو آگے بڑھاتی ہے وہ جاتا بہتر ہوتا کیونکہ کرن بی جی کو چار دن پہلے لاکہ اتارنا کہیں نہ کہیں جنتہ میں جللک جنتہ میں جو ہے ایک غلط میسج گیا اور غلط میسج اس لیے بھی گیا کیونکہ ہرشو بردن جو ہے وہ وہاں پر جو ہے لوگ پی نیتہ سے اگر وہ بھی وہاں پر اتار جاتے تو شاید بی جے پی کی اتنی بری حالت نہیں ہوتی چلے بھٹاگر جی اس پر ریاکشن لے گنا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا آپ کو کرن بی جی کو لاسٹ میں لائے وہ ایک پرابلم کریٹ کی بلکہ ٹھیک کہا اور یہ جنرل اپنین بھی ہے کہ کرن بی جی کو لاسٹ ٹائم کے اندر لانا بارتے جنتہ پارٹی جو ایک کیڈر بیس پارٹی ہے اور لگ پر ایک درجن کے قریب وہاں پر مکھے منتری کے پرتیاشی رہے اور ایک دم سے ان کو پیراشوٹ سے لاکر اتار دینا اور ان کو کہہ دینا کہ یہ مکھے منتری رہیں گی کہیں نہ کہیں بارتے جنتہ پارٹی کی ہار کے اندر یہ پرموک کارٹی دیکھا اور وہ صرف چار دن پہلے مانینے کرن بیدی جی کی جو ایک پوزیشن رہی ہے وہ ایک IPS آفیسر ہے کل تک وہاں آدمی پارٹی کے ساتھ تھی انڈیا اگنس کرپشن کے ساتھ چل رہی تھی انہا جارہ جی کے اندولن کے ساتھ تھی کہیں نہ کہیں وہ ایک اور بڑی صبر آ رہی ہے اجوہ باقین ساتھ ہزار گوٹو سے پیچھے چل رہے بڑنا کا جو یہ ایک پرتیاشیت سے پرنام نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک پرتیاشیت ہے کہ کرن بیدی جی پیچھے چل رہی ہے جہ مکن جی پیچھے چل رہی ہے دیکھیں جو آدمی گراؤنڈ لیول پر کام کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا کارے کرتا ہے اگر اس کو اگنورنس کی جائے گی اس کو اگنور کیا جائے گا اور اس کو فیڈم میں لانے کے بجائے اس کو یہ کہا جائے گا کہ ہمارا سنگٹن ہے ہمارے سنگٹن نے جو فیسولہ لیا وہ آپ کو ماننا پڑے گا کیا یہ مان اگر پیچھے چل رہے تھے کہ جو کرن بیدی ہیں ان کو لاسٹ میں لائے گیا اور شاید یہ غلط ایمپیکٹ پڑا جنتہ پر آم جنتہ پر ایسا تھا یہ کرن بیدی کو لایا نہیں گیا بھارتے جنتہ پارٹی کو عام آدمی پارٹی نے ایک سائیکلوجیکل وار ہوتی ہے جب کوئی بھی جو دلڑتے ہیں سائیکلوجیکل اور بیٹل پیڈ پر لڑا جاتا ہے تو سائیکلوجیکل وار کے اندر روینڈ کے جریوال جی نے اس طرح سے جگدیش موگی جی کا پہلے پوسٹر لگایا حالانکہ بھارتے جنتہ پارٹی کہتے رہے ہمارے امیدوار نہیں ہیں کبھی کسی کا لگانا تو ان کو ایک پریشر میں لگ دیا کہ آپ کو ایک سی ایم کا فیس دینا پڑے گا دلڑی کے لیے جس طرح سے آپ نے پچھلے چار چونہ بینہ سی ایم فیس کے لڑے ہیں وہ دلڑی میں چلنے والا نہیں ہے اور اسی کا یہ نصیجہ رہا کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے پاس ایسپٹیبلیٹی والا وہ اس طرح کا لیڈر نہیں دکھائی دی رہا تھا تو انہوں نے کرنگ بیدی جی کو پیراشوٹ سے ہوتا رہا اس لیے ہی پیراشوٹ سے کرنگ بیدی کو لیا گیا وادبا چوی کیا لگتا ہے آپ کو پور بہومت کا آکڑا اس وقت چھوٹی جی دکھ رہے شروعاتی رجحانوں میں آم آدھی پاس اگری کروں گا اور آپ سے عبدالل جیو اگری کروں گا میں ہنڈر پرسنٹ میرا آدھر کہوں گا کہ انہمچہ سٹ لے سکتی ہے پچاس لے سکتی ہے وہ جو بیس کہہ رہے ہیں کہ بیس کو بھی نہ چھوے ہنڈر پرسنٹ بیس سے بھی نیچے جا سکتی ہے بیچے تھی مجھے معلوم ہے I can understand each and everything probably people are not understanding the whole of the country position جو ہماری جو ایک پرافدھان ہیں ان constitutional پرافدھانوں کو نہیں سمجھ رہی لوگ جو ڈلی کی جنتہ نے ووٹ دیا ہے آج کی ریٹ میں جو ووٹ دیا ہے وہ کے والے کے والے ماتر پیاج، کماتر اور پانی کی بزری کے بارے میں ووٹ دیا ہے کہ ہمیں آٹھ مینے میں میری بہت میں گائی بڑھ گئی کرپشن ایک دم سے دور نجر نہیں آئی وہ یہ چاہتے ہیں میری بہت میں بات کو کرنا چاہوں گا بلے بلے بلکو پرائیمرلی جو میں سٹیکٹر بتا رہا ہوں سٹیکٹر ایک پانڈے چری کا چیم نیسٹر ہوتا ہے ایک ہماری یوٹی جو ایک منٹ اب آپ لوگ چیم نیسٹر کی پوزیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ کیجری بار چیم نیسٹر بننے ہیں چیم نیسٹر پیبلہ لائم انٹر ٹھیک ہے یہ آپ سامنے لارہے ہیں ایک طریقے سے کیندر سرکار اور راج سرکار کس طریقے سے رہتے ہیں یہ راج سرکار کی نہیں ہے دیکھو آپ کے حریان میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو راج سنو راج سنو کیا لگتا ہے آپ کو کیا مانا چاہے جو دلی میں سرکار ہوگی اور کیندر میں سرکار ہوگی کیونکہ ابھی جو ہمیں آقلے دکھ رہے ہیں شروعاتی روجان میں وہ بہومت سے آ رہی ہے آمادی پارٹی کیا کیجری وال اور کیندر سرکار کے بیچ کس طریقے کے رشتے ہو سکتے ہیں دیکھو کیجری وال ہمیشہ اس بات میں جانے جاتے ہیں کہ وہ اپنی بات جو منوانے کے لیے وہ کسی بھی حدتہ جاتے ہیں چاہے وہ دھرنا ہو انہوں نے وہ پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ وہ راجنیتی کرنے کے لیے جو ہے ایک الگ طریقی راجنیتی کرنے کے لیے آئے ہیں جس میں جو ہے جو اگر بات نہیں مان جائے گی تو وہ دھرنا بھی کریں گے اب دیکھئے دو سوال تھے اب جن لوگ پار والا مددہ ویسے تو آساب میدھانک ہے وہ جو ہے ابھی اس طریقے سے نہیں لائے جا سکتا لیکن پھر بھی منی پیسٹوں میں اس کو دیا گیا ہے اور ایک بات دوسری ہے وہ ہے پونڈ راج کی بی جے پی ہمیشہ کہتی رہی کہ پونڈ راج درجہ جو پہلے جب لوگ سبق شناب تھے تب پونڈ راج درجہ کی بات جو ہے بی جے پی نے کہی تھی لیکن اب جب دلی بیدانس پر شناب میں یہ بات جو ہے بلکل بھی بی جے پی نے نہیں کہی اور آم آدمی پارٹی لگاتا ابھی بھی کہتی رہی ہے تو پونڈ راج کی درجہ پر جو ہے ایک گھماسان جو ہے چھڑ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک کیندر کے ہاتھ میں ہے اور کیندر جو جب تک اس پر مہور نہیں لگائے تب تک ایسا ہو نہیں سکتا اور آم آدمی پارٹی چاہے گی کہ وہ پونڈ راج درجہ جو ہے دلی باشیوں کو دے دے تو اب جب یہاں پر جب تکراب کی ستھی پیدا ہوگی تب جو ہے ہم کو پھر وہی دھرنا دکھائی دے سکتا ہے وہی آندولان دکھائی دے سکتا ہے بھٹنگر جی کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت ہم نے کیجیوال کا کاجے جو چہرہ دیکھا ایک میچور چہرہ دیکھا اس چناب میں ہم نے وہ دھرنے والا نہیں دیکھا ہم نے چہرہ لیکن کیا لگتا ہے کہ ستہ میں آنے کے بعد اگر سیم پر ان کو ملتا ہے سیم بن جاتے ہیں پور بہومت کا بھی آقلا دکھ رہا ہے رجانوں میں سیم بنتے ہیں اور کیندر سرکار سے کچھ مانگ کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو نہیں ملتا کیا پھر سے ہمیں دھرنے والا کیجیوال دیکھنے کو ملے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا جیسا کہ یہ برمجال کچھ لوگوں دوارہ پھیلائے ایسا راجنیتک پارٹی دوارہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اب نوش کیجیوال جی جو ہے وہ ایک چھوٹ پولٹیس پولٹیشن ہو چکے اور اب وہ ان کی راجنیتک چالوں کو جو انہے راجنیتک پرانی پرمپرہ گردہ لہ رہے ہیں ان کو سمجھ سکے ہیں کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس چلا رہی ہے اور اگر یہ کوئی بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی کیندر میں کسی کی سرکار ہے اور راجے میں کسی کی سرکار ہے تو اس راجے کا وکاس نہیں ہوگا تو اس کے اداران ہمارے پورے دستان کے اندر بہت سارے مل جائیں گے گجرات کے اندر بھی ہے جس کا موڈل لے کر ہم پورے دیش کے اندر نرندر موڈی جی نے آج راج کر رہے ہیں تو وہ موڈل بھی تو اسٹرم کانگریس کی سرکار کے اندر میں تھی اور وہ راجے کی سرکار یہاں پر تھوڑی تھوڑی سٹی ڈیفرنس ہے یہاں پر تھوڑی سٹی ڈیفرنس ہے یہاں پر تھوڑی سٹی ڈیفرنس ہے یہ یوٹی ہے یہ دلکل دلکل یہ یوٹی کا راج ہے چانگ جی میں وہیں آ رہا ہوں کہ یہ جو دلی جو ہے دلی کو پورن راجے کا درجہ نہیں دیا گیا میں اب دلکل دو جار دو جار چودہ کے چناؤ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ دلی کو پورن درجہ دیا جائے گا اور آٹھ سے نو مہینے کی سرکار ہو چکے کے اندر کی سرکار اس نے اس کے بارے میں کوئی بھی ایکشن نہیں لیا اور جو بودی جی کی راملیلا میدان رہی ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تب آم آدھی پارٹی نے پوری دلی کے اندر کینڈر اور یہاں دلی کے سرکار یہ ایک اہم بار ہوتی کیونکہ آم آدھی پارٹی کے مینی فیسٹوں میں بھی اور آم آدھی پارٹی لگاتا ہے پورن راجے کا درزے کی مانگ کرتی ہوئی آرہی ہے تو کیا اللہ لگتا ہے آپ کو لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا کہ آم آدھی پارٹی اس پورن راجے اور راجے کے درزے کی بجائے پہلے جو اس نے لوگ کلیانکاری نیتی ہے جو لوگوں کی ہے نہیں یہ بھی ایک بات پر رہی ہے پچ پریفرنس ان کو دیا جائے گا اور اس کے لئے جو پروسس ہے اس پروسس کو رکھا جائے گا اس کے بعد اندر سرکار بنے گی تو اس کے لئے پروسس یہ کہنا چاہوں گا بچانا چاہوں گا کہ کمپیٹی بلٹی اگر کمپیوٹر میں جس سوٹویر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سوٹویر سے تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہو جائے گا وہ کمپیٹی بلٹی نہیں بنے گی وہ نہیں چل پائے گا میں نے ابھی شچان کے لئے کہا اور اسی بات پر میں انڈورٹ کرتا ہوا یہ کہوں گا کہ برناغر جسی بات سے ڈیفر کرتا ہوں کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے پہلے تو سٹیٹس دیکھو نا آپنا اگر ماللو الیکشن ہوئے ہیڈ ماسٹر کے لئے اور آپ وائس چانٹر کی بات کر رہے ہیں بار بار وائس چانٹر یہ ہو جائے گا وائس چانٹر کو یہ نفت کر دوں گا اب میری بات نہیں ہے اب ہائر ایڈوکیشن ایمن ایڈوکیشن پرائمرلی سٹیٹ لسٹ میں تھی ہماری تین لسٹیں ہیں جو سیمت چھڑول میں تین لسٹیں دی گئی ہیں سٹانوے کاریے کرنے کے لئے سنٹر گورنمنٹ کو امپاورڈ کیا گیا نانٹی سیون کاریوں کے لئے اس سمیں سسٹی ٹو کاریوں کے لئے اب سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس امپاورمنٹ ہے باون کاریوں کے لئے کانکرنٹ پاور ہے جو دونوں میں کر سکتی ہیں انہوں نے سنٹر گورنمنٹ بھی کام کر سکتی ہیں سکیٹ بھی کر سکتی ہیں اب انہوں نے ہائر ایڈوکیشن کے پاس جسٹی منٹ میں یہ کہنا چاہوں گا انہوں نے کھیجریوال جی نے یہ کہا کہ میں بیس نیک گورنمنٹ کالجے بناوں گا دلی میں تو اسی بات پر لے کرنا ایسے وادوا جی صاف طور پر یہاں پر بیجے بھی پروکتہ لگ رہے ہیں ایک طریقہ یہ آپ سے جاننا چاہوں گا بادوا جی میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا میں آپ سے میں یہ سوال جاننا چاہوں گا کیا لگتا ہے آپ کو کی جو جیت حاصل ہوئی ہیں ویدھان سبحاؤ میں ہم اگر ہریانا جھارکند مہاراست رکے مہاراست کی بات کی وہاں پر موڈی کو پریڈٹ دیا گیا تھا کہ موڈی کی جیت ہے یہاں اگر ہار ہوتی تو کس کو پریڈٹ دیا جائے اگر ہوتی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ جوار پر دکھائی میں لگے تو جانو گا دیکھو بیجیٹی کی ہار نہیں ہے گرانویدی کی ہار ہوگی یا پھر موڈی کی ہار ہوگی پھر میرا نویتن یہ ہے کہ بیجیٹی کی ہار نہیں ہے اور میں بیجیٹی کا پروکت میری بات تو سنجھے پھر ابدالجین میں آپ سے نویتن کر رہا ہوں میری بات تو سنجھے میں کانسٹیچوشن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ہمارے constitutional provisions کیا کہتے ہیں اگر آپ constitution سے ہی نہیں چلیں گے جو کسی کتابیں ہوتے ہیں میری بات سوئے نا آپ آپ اپنے لیول پر آتی ہے یا کہ یہ قانون کی کتاب ہے میری ہاتھ میں اگر قانون کی کتاب کو نگدے نگر نہ رکھ کر آپ اپنے لیول پر ہی دیش کو چلانا چاہیں گے پر میں بھی دیش نہیں چلے گا چلے ٹھیک ہے نہیں چلے گا ہمارے ششان جڑے ہوئے ششان کا کیا لگتا ہے آپ کو جو بی جے پی ہے وہ ہمیشہ جتنے بھی اس نے ویدان سبا جیتی ہیں وہاں پر موڈی کو کریڈٹ دیا گیا ہے لیکن آج دلی اگر ہارتی ہے تو کس کو کریڈٹ جائے گا کرنویدی کی ہار ہوگی یا پھر موڈی کی ہار مانی جا کرتے ہیں دیکھیں موڈی لہر پر سوار ہو کر ہی کرنویدی وہاں تک پہنچی ہیں اس لیے جو موڈی کی ہی جو لہر تھی اس کی ہار کہی جائے گی موڈی کی ہار نہیں ہے موڈی لہر کی ہار گئی ہے اس میں تھوڑا شب دو مطور ڈیفرنس سمجھئے اور دوسری بات ہے جس طرح سے ہتارا گیا تھا چار دن پہلے آئی تھی اور وہ اپنا مجدود بنانے میں جس طرح سے انہیں آئی پیس کی ٹریننگ ملی بغیادہ انہوں نے ٹریننگ ملی افسر کی انہوں نے ٹریننگ ملی ایسی تھوڑی تی اگر راج نیتی کی بھی ٹریننگ دے کر انہوں نے اگر اتارا جاتا تو شاید وہ اور اچھا پرپورمنس کر پاتی کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کیجری وال سے کم آکھی جا سکتی ہے ان کا بھی لوگ پریدا اتنی ہے کیجری وال ہمیشہ سے ہی ایک اچھی افسر دیکھی گئی ہے اور ایک سخت اپ دیکھ گئی ہے تو جنتا یہ بھی مان رہی تھی کہ اگر کیجری وال آتی ہے تو ایک اچھا پرشاسن دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن کیجری وال بھی اچھے ادھکاری گئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ راجنیتی پک بھی گئے ہیں اس لیے جو ہے وہ کہیں کہنر بھی تھوڑا سا اوپر پہنچ چکے ہیں اس لیے جنتا نے اب ان پر بھروسہ دکھایا ہے اور جتایا بھی ہے اور دوسری بات ہے کہ جو وادبا جی بات کرے تھے تو اس میں ہمیں کوئی دورائیں نہیں ہے کیونکہ یہ یوٹی ہے ٹھیک ہے ڈیلی یوٹی ہے اور یوٹی میں جو ہے کینر کی بھی منظوری لینی پڑتی ہے کئی سارے ہیتے جب تک پاس نہیں ہو سکتے کینر اس کو منظوری نہیں دے سکتا اور اس لیے کینر اور دلی کے اندر ایک آپس میں سامنجر سے بنا کر چلنا پڑے گا تب ہی کچھ کام آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس وقت اگر پانچ سارے ہی سرکار اگر آتی ہے تو دھرنے پر سنسے ہی سرکار اگر آمدی پارٹی کے نیتر منیش ششودیا نے میڈیا سے باتفیت کی ہے اس میں کیا کچھ کہا چلے وہ پہلے سن لیتے ہیں پھر جو دیش کے من کی بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بتائیں گے کہ دلی کے من کی بات اور دیش کے من کی بات میں انتر ہے کیا نہیں ابھی تو مجھے نہیں پتا رجان کیا ہے کیونکہ میں تو اندر تھا آپ لوگوں نے ریکویشٹ کیا ابھی دیکھیں کیا نتیجہ آتے ہیں اس کے بعد اس کو انٹرپیٹیشن کیا ابھی تو انٹرپیٹیشن یہ ہے سیدھے سیدھے کہ دلی کی جنتہ ایک اماندار سرکار چاہتی ہے دلی کی جنتہ چاہتی ہے کھوکھلے بھاشن اور یہ جو بات ہوتی ہے محلاؤں کے چار بچے پیدا کرنے یا گھر واپسی ان سب سے نجات پا کے ایک ایسی سرکار جس کے پاس دلی کے لیے کوئی ایکشن پلان ہو یہ ہمیں امید ہے کہ دلی کے انتظام کیونکہ آپ کے پاس دلی کا وزن ہے آپ کے پاس دلی کے لیے ایکشن پلان ہے آپ کے پاس دلی کے لیے ایکشن پلان ہے آپ کے پاس دلی کے لیے کریڈیبل لیڈرشپ ہے بھٹناگر جی کیا لگتا ہے آپ کو جو اس طریقے سے مرنشہ شہدیا کہہ رہے ہیں جو نیگٹیو کیمپین ایک طریقے سے ہم بات کرے بی جی پی کے اور سے وہ ایک خامیات اس کا بھکتنا پڑھ رہا بی جی پی کو یہاں پر بلکل 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 ٹھیک کہیں گے جنتہ پوسٹیوٹی کی طرف چاہتی ہے اور جو اس دوران پورے دس بارہ دن پر چار کے رہے اس کے دوران بارتے جنتہ پارٹی نے اپنے آپ کو فوکس کرنے یا اپنی چیزوں کو لائم لائٹ ملانے کے بجائے یا اپنے وکاس کاریوں کو بتانے کے بجائے یا اپنا ویزن دینے کے بجائے اپنا دلی کے لئے وہ کیا چاہتے ہیں اس کے بجائے انہوں نے اپنی ساری کی ساری انرجی کو تیجری وال کے خلاف چیٹا کشی راجت و شبد کا استعمال کرنا اور اس طرح سے جو وگیاپن دینا ایک کارٹونی شیپ کے اندر تو اس طرح سے جو انہوں نے کیا اس کے علاوہ جنتہ کو لگا کہیں نہ کہیں جو ہے بارتی جنتہ پارٹی اس سے میں وکاس کی بارے میں بات نہ کر کے جیسے کہ انہوں نے لوگ سبا چناؤں میں کیا تھا اس کے بجائے جو اب دوسرا انہوں نے روٹ ڈائیوٹ کر لیا ہے اور وہ کسی طرح سے بھی یینکین پراکرین دلی سبتے آتا آنیا چاہتے ہیں دلی کے جو چناؤں ہیں اس کا راشتی راجنیتے میں کتنا ایفیٹ پڑے گا دلی جو ہے ہمارا راشت راجدھانی ہے دلی کے جو چناؤں ہیں آنے والے جو چناؤں ہیں رہیں گے بیہار کے اتر پردیش کے پنجاب کے وہاں پر کافی پرباو ڈالے گا بارتی جنتہ پارٹی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جو ایک ایٹیچیوڈ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا پچھلے لوگ سبا چناؤں کے بعد کہ انہوں نے حریانہ میں جنہیت کانگریس سے اپنا ایک جو سمبند تھا ویدان سبا چناؤں کا وہ توڑا شیو سینہ سے مہاراشترا میں توڑا جارکھنڈ وغیرہ میں جہاں پر بھی رہا انہوں نے جو ایک سمبند ان کے کافی پرانے چلے آ رہے تھے شیو سینہ سے تو کافی مہاراشترا کے اندر کافی لمبے سمیں سے گٹ بندن تھا اس کو بھی توڑا تو اور اس کے بعد آدھ باد میں جا کر جب سرکار کی مجورٹی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں شیو سینہ سے ان کو راجنیتک حساب سے راجنیتک پہلوں کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں گٹ بندن کر کے ہی سرکار چلانی پڑ رہی ہے اس سبب بی جے پی کو اگر